لہور گورنر ہوس کے سامنے آل پاکستان کلرک سوسیشن پنجاب نے احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں صوبائی صدر ساجی محمد ارشد چودری نے لہور ٹونٹی فور نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے مطالبات اگر نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا اور تمام سرکاری دفاتر کو تعلی لگا دیے جائیں گے مطالبات کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا آج ایپکا کے پلیٹ فارم پر ملک بر بہت شمول ازاد کشمیر تمام ملازمین ہر ظلے میں حکومت پاکستان کے امتیازی سلوک اور ملازمین دشمر ویہ کے خلاف سڑکوں پر آنے پر پھر سے مجبور ہو گئے ہیں آج ہم وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاکان باسی صاحب سے اپیر کرتے ہیں کہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے جو ملک میں چند ملازمین کو مراد دی گئی ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گوٹ گورنس کا بھی یہی تقاضہ ہے اور انصاف کا بھی تقاضہ یہی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو نیشنل پیسکیل تھے آج ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ عدلیہ افواج پاکستان اور سیول ملازمین کو جب پاکستان بنا تھا تب وہ نیشنل پیسکیل پر یقصہ تھے آج ہم ستر سال بعد پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں نیشنل پیسکیل پر لاتے ہوئے سیلریز ہاؤس رنڈ اور دیگر تمام مراد جو ہیں سکیل جو ہیں وہ ملک بار کے ملازمین انکلیوڈنگ افواج پاکستان عدلیہ اور سیول ملازمین یقصہ کر دی جائیں لاہور میں ایک بار پھر ایپکا پنجاب نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے مطالبات وہی پرانے ہیں اگر نہ مانے گئے تو پھر سے لاہور میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ وقار شکر لاہور 24 نیوز لاہور